ان الحمدللہ ان الحمدللہ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْثِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ متفقٌ عَلَيْه رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم منفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفُعْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا آمین یا رب العالمين ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والکرام کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے کل کائنات کیا کل کائنات کو بلا شرکت غیرے اکیلے نے پیدا کیا وہ اللہ تعالی ہمیشہ سے اکیلہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اکیلہ ہی رہے گا اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس کے کوئی ماباپ نہیں اس کے کوئی بیوی بچے نہیں اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے وہ سوتا نہیں ہے اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اللہ احد اللہ اکیلا ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے ولم یکل لہو کفون احد اس کے برابر کوئی نہیں ہے درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیائی والمرسلین امام اعدم قائد اعدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرین محترم بزرگ و نوجوان ساتھیوں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے یہاں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کو ماننے والے اپنے اپنے مذاہب کو مانتے ہوئے آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ ان احکامات کو یا عقیدہ توحید کو ہم برادران وطن کے سامنے پیش کرتے ہم نے ایسا نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان خود دین اسلام کے جو صحیح عقیدیں ہیں اس کو پہچاننے اس کو سمجھنے اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں اور حالات یہاں تک بد سے بتر ہو چکے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ شرکی آقام ہے اور جو کام تم کر رہے ہو یہ بدعات ہے یہ رسم و رواج ہے یہ باب دادا کا دین ہے یہ کتاب و سنت کا حکم نہیں ہے شریعت کا حکم نہیں ہے تو لوگ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں اور پھر الگ ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے محرم سے اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے لے کر آپ زلقعدہ اور زلحجہ تک چلے جائیں اور دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں حالانکہ سمجھایا جا رہا ہے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ دادا کے دین سے ذرہ برابر بھی ہٹنے اور ذرہ برابر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اب گوشتہ مہینہ محرم کا تھا محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا محرم کے مہینے میں مسلمانوں نے تازیے بٹھائے پنجے بٹھائے ناچ گانا ہوا قوالیاں ہوئی اور مسلمانوں نے وہ کچھ کام کیے جس کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کو لے کر کے اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے جبکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اس پر کوئی بھی بحث مباحثہ نہیں کرتا ہے محرم کا مہینہ اللہ اللہ کرتے ہوئے ختم ہو گیا اب ہم سفر کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اتنے گندے عقیدیں ہیں غلط عقیدیں ہیں صرف سوچتے ہوئے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کہ آخر مسلمان اس سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں جبکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں سارے سال اللہ کے ہیں سارے ہفتے اللہ کے ہیں سارے دن اللہ کے ہیں ساری راتیں اللہ کی ہیں سارے منک اللہ کے ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کا ہے اس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہی اس کا خالق ہے مالک ہے لیکن کچھ لوگ اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ فلا مہینہ صحیح نہیں ہے فلا وقت گھڑی صحیح نہیں ہیں فلا مہینے کے اندر قمر در اقرب ہے وہاں شادی نہیں کرنا چاہیے نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے کسی لڑکی سے نسبت نہیں کرنی چاہیے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرنا چاہیے نیا گھر بنانا نہیں چاہیے اور نئے گھر کی شروعات نہیں کرنا چاہیے نئے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں بزاتے خود کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی بلکہ انسان کا جب عقیدہ منحوس ہوتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے منحوس الفاظ نکلتے ہیں چونکہ یہ مہینہ سفر کا ہے اور سفر کے مہینے سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی پر کچھ باتیں آپ کے میں گوشت گزار کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے آمین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت راوی حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرت ولا حامت ولا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں گنوائی اور فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں اسلام میں نہیں ہیں یعنی ان چاروں چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ چاروں چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اپنی امت کے سامنے پیش کی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ چاروں چیزیں عقیدتاً منحجاً صحیح نہیں ہیں اور یہی چاروں چیزیں آج مسلمانوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں پہلی چیز ہے لا عدو اسلام کے اندر عدو نہیں ہے دوسری چیز ہے اسلام کے اندر طیرہ نہیں ہے تیسری چیز ہے اسلام کے اندر حامہ نہیں ہے اور چوتی چیز سفر بھی اسلام میں نہیں ہے اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چاروں الگ الگ چیزیں کون سی ہیں پہلے نمبر پر جس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے وہ ہے لا عدوہ اسلام کے اندر عدوہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو بیماری متعدی نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس آدمی کی بیماری کسی اور آدمی کے اندر اپنی مرضی سے وہ بیماری منتقل نہیں ہوتی کیونکہ بیماری اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور اگر کسی کے اندر بیماری منتقل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منتقل ہوتی ہے یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹوں کو چراتا ہوں جب ایک خارش زدہ جسے خجلی ہوئی ہے ایک خارش زدہ ایک بیمار اونٹ جب اونٹوں کے ریوڑ میں آتا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے ریوڑ میں جتنے اونٹ ہیں متاثر ہوتے ہیں ان کو بھی خارش ہوتی ہے اس لئے ہم اس ریوڑ میں سے اس خارش زدہ اونٹ کو نکال لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ کو خارش ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ کو خارش ہونے کی وجہ سے تم نے ریوڑ میں سے اس اونٹ کو نکال لیا یہ سوچ کر کے کہ اگر میں اس اونٹ کو ریوڑ کے اندر رکھوں گا تو سارے اونٹ بیمار ہو جائیں گے یہ بھی خارش زدہ ہو جائیں گے لیکن یہ بتاؤ اس پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو بیماری اللہ تعالیٰ نے دی اگر دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری آتی ہے اس اونٹ کی وجہ سے بیماری نہیں آتی ہے بلکہ ان اونٹوں کو بھی بیماری دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اسی لئے اپنا عقیدہ درست کر لو کہ بیماری کسی کے اندر منتقل نہیں ہوتی کسی کے اندر ٹرینسفر نہیں ہوتی بلکہ بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور آپ اس تجربے کو اچھی طرح جانتے ہیں کبھی کبھی ماں صحت مند ہوتی ہے بچہ بیمار ہوتا ہے اور کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں صحت مند ہوتی ہے ماں اپنے بیمار بچے کو لے کر سوتی ہے بیماری صرف بچے کو ہے لیکن ماں کو نہیں ہے اور کبھی کبھی ماں بیمار ہوتی ہے اسی ماں سے بچہ دودھ پیتا ہے لیکن بچہ صحت مند ہے ماں بیمار ہے ماں کی بیماری بیٹے میں نہیں آتی بیٹے کی بیماری ماں میں نہیں آتی کیونکہ بیماری ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی بیماری دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ابھی کوویڈ نائنٹین کی بات ہے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اور بہترین مثال کوئی نہیں دے سکتے لوگ ڈون پڑا حکومت کے طرف سے پابندیاں ہوں بھی مسجدوں کے اندر بھی چھے چھے فٹ باقیدہ جو ہے الگ الگ کھڑے ہونے لگے ماس کے ذریعے سے ہم گھوم رہے تھے ٹھیک ہے یہ حکومت کے طرف سے احتیاطی تدابیر ہیں اپنی جگہ احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو پکڑتا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے اس کے پاس جاتا نہیں ہے بیمار پرسی نہیں کرتا یہ سمجھ کر کے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس کی بیماری میرے اندر آ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خدا ہوگی بات کو سمجھیں یہاں عقیدے کے گڑھ بڑھ کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑتا ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فلا آدمی کے پاس ہسپٹل میں ملنے جاؤں گا گھر میں ملنے کے لئے جاؤں گا فلا جگہ جا کر کے میں ملاقات کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری مجھے آ جائے یہ عقیدہ سراسر غلط ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے کیونکہ بیماری بزاتے خود کسی کے اندر منتقل نہیں ہوتی بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے ورنہ کوویڈ کے اندر آپ دیکھیں ایک ایک ڈاکٹر کئی کئی مریضوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ مریض مر گیا آج ڈاکٹر صحیح سلامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور کسی ہسپٹل میں چلے گئے آپ بیمار ہیں کسی ہسپٹل میں چلے گئے اور ڈاکٹر کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈاکٹر سب کو دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں غصے میں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سب کو دیکھ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہ بابا میں تجھے ہاتھ نہیں لگاتا کیوں اگر تجھے میں ہاتھ لگاؤں گا تو تیری بیماری میرے اندر آ جائے گی تو آپ ڈاکٹر کو کیا کہیں گے ایک نمزر کا پاگل اور بیوکوف ہے اس کو ڈگری کس نے دی جب آپ یہ سمجھتے ہیں اتنی اقل ہے اتنی سمجھ ہے کہ ڈاکٹر جو ہاتھ لگاتا ہے ہاتھ لگانے سے بیماری نہیں آتی بیماری دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اسی لئے یاد رکھیں اور اپنے عقیلے کو درست کر لیں اور ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے بھی ہیں تو آج بھی ڈرتے ہیں نہیں میں ہسپٹل میں نہیں جاتا کیوں وہاں جائیں گے تو لوگوں کے بیمارے مجھے آتے ہیں ہاں اگر آدمی اگر اچھی نیت سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا ہے اور اگر آدمی کی نیت میں گڑبر ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کے مطابق پھر اس کو بیماروں کا ایک کچھمر کا ایک دبا بنا دیتا ہے کہ بیماریاں ہی بیماریاں اس کو ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہیں وہاں احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم وہی کھڑے رہو ہاتھ کیا اور فرمایا کہ تم چلے جاؤ ہم نے تمہارے آت پر بیعت کر دی ہے ایک دوسری روایت ہے اگر کوئی مجزوم تمہارے پاس آئے جزام کی بیماری والا تمہارے پاس آئے تو تم اس کو دور سے ہی وہاں سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے اب دیکھیں دونوں حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی آدمی کو دیکھا تو دور سے کہا کہ بیعت میں نے کر لی ہے چلے جاؤ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ جیسے شیر سے بھاگتے ہو جزامی آدمی کی بیماری سے بھاگو اب یہی بخاری کی بھی روایت ہے انسی بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جزام کی بیماری تھی ہمارے ہم اس کو بولتے ہیں کوڑ کی بیماری انگلیاں وغیرہ اس کے پور جھنڈے لگتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ہی دستر خانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگ رہے تھے ٹچ ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا بدعقیدہ ہے تو دور سے اس کو بھیج دو اگر کوئی آدمی عقیدہ اس کا صحیح ہے ساتھ میں بیٹھ کے اس کو کھانا بھی کھا سکتے ہیں جیسے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ایڈز ایک بیماری ایسی ہے اس کو متعددی کہا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر منتقل ہو سکتی ہے تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا خون دوسرے آدمی کو چڑھایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو چیک کرو یا اگر کسی کا انجیکشن لے کر دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی انجیکشن بدل لو اور تیسرے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بال نکال رہا ہے اور پھر اس کے بعد بلیڈ وغیرہ استعمال کر رہا ہے تو ایسی حالت میں کسی کا بلیڈ استعمال نہ کرو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو اور تمہارے اندر آ سکتی ہے خون کے ذریعے سے داخل ہو سکتی ہے تو یہ احتیاط اپنی جگہ ہو سکتی ہے لیکن یہی وشفا دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے بیماری بزات خود منتقل نہیں ہوتی یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ ہے لا عدوہ بیماری متعدی نہیں ہوتی اس کا معنی اور اس کا مفہوم دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تِیَرَة اسلام کے اندر تیرہ نہیں ہے تیرہ کا مطلب ہے بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے بدشگونی کس کو کہتے ہیں عرب کے اندر کچھ لوگ کسی چیز کو لے کر بدشگونی لیتے تھے اور پھر اس سے ایک فال نکالتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ وَلَا تِیَرَة اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے اس تعلق سے اہل علم نے محدثین اور مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کو اگر کسی سفر میں جانا ہوتا تجارت کے لیے جانا ہوتا شادی بیعہ کے لیے اگر کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ایک پرندہ لیتے اور آسمان کی طرف اچھالتے اور پرندے میں خاص کر کے کبوتر لیتے کبوتر پرندہ لینے کے بعد اس پرندے کو وہ آسمان کی طرف اچھالتے اگر وہ سیدھے طرف جاتا رائٹ سائیڈ جاتا تو یہ شگون لیتے تھے کہ ہم کام پہ جا سکتے ہیں اور اگر وہ الٹے ہاتھ جاتا اگر وہ لیفٹ سائیڈ جاتا تو اس سے یہ بدشگونی لیتے تھے کہ یہ پرندہ الٹے ہاتھ گیا ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈاوے طرف گیا ہے اب ہم کو جانا نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام اچھا ہونے والا نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں بدشگونی لینا شگون اچھی چیز ہے اسلام کے اندر لیکن بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے اور بدشگونی کے ذریعے سے آدمی فعل نکالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اب آئیے چند اور باتیں بدشگونی اور فعل نکالنے کے تعلق سے سمجھا دیتا ہوں بات انشاءاللہ تعالیٰ اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں سب سے پہلی چیز ہے ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اہل الحدیث ہیں ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور بار بار قرآن و سنت کی روشنی میں اہل علم ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں ہمارے عقیدے کو درست کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں سے ہٹ کر کے آپ دوسرے بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس چلے جائیں وہاں اتنا عقیدے کا بگاڑ اور فساد ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے بدشگونی اور فعل کیسے نکالتے ہیں اور یہ غیروں کا عقیدہ ہے اور چودہ سو سال پہلے کفار اور مشرقین کا عقیدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا مثال کے طور پر اگر بلی راستہ کارتی ہے اگر ہم کہیں جا رہے ہیں بلی اگر سامنے سے دائیں یا بائیں سے گزرتی ہے تو یہ آدمی وہی پہ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں بلی کو جانے دو دو چار آدمیوں کو جانے دو پھر اس کے بعد میں جاؤں گا کچھ لوگ ایسے ہیں بلی اگر راستہ کارت کے نکل جاتی ہے تو یہ بیچارہ گھر میں آکے بیٹھ جاتا ہے کیوں وہ سفر پہ نہیں جا رہے ہیں نہیں نہیں بلی راستہ کارت کے چلی گئی وہ منحوس ہے اس واسطے میں سفر پہ نہیں جاتا اگر یہ مسلمان عقیدہ لے کر کے جی رہا ہے کوئی مسلمان مرد ہے کوئی مسلمان عورت ہے اور یہ عقیدہ یہ گندہ عقیدہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر عمل نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اچھا ذرا یہاں سوچیں بلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے سنن ابو دعوت کی روایت بلکہ مسلمان احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے بلی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلی کا جھوٹا پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل بلی کا جھوٹا پاک ہے یعنی اگر بلی کھا پی لیتی ہے تو ہم اس کو کھا پی سکتے ہیں ویسے ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے بلی کے تعلق سے بلی کھا کو چھوڑی سو نہیں کھانا کیوں بولے تو اس سے دمے کی بیماری آتی لےو اچھا یہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے بلی اگر راستہ کرتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بلی منحوس ہے راستہ کر کے چلے گئی یہ فال نکالتے ہیں کہ ہمارا کام ہونے والا ہے ہونے والا نہیں ہے اور اگر کتہ سامنے سے گزر جائے کتہ ان کے کپڑوں کو رگڑ کر کے چلے جائے کتہ ان کے موں کو چاٹنے لگے تو یہاں کوئی نحوست نہیں ہوتی اور سور ان کے سامنے سے گزر جائے تو ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز گزری نہیں ہے جو اسلام کے اندر ناپاک ہیں اگر کتہ کسی پلیٹ کے اندر موں ڈالے تو سات مرتبہ اس کو دھونا ہے سور تو نجیس العین ہے اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہم کوئی اجازت نہیں ہے اگر کتہ اور سور راستہ کارتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلی جو ہمارے گھروں میں رہتی ہے ہمارے بچوں سے کھیلتی ہے ہمارے گھروں میں کھاتی پیتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے ہمارے بستروں میں سوتی ہے اگر بلی راستہ کارت کر چلی جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور کتہ اور سور اگر کچھ اس طریقے سے گزر جائے تو مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوتی وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود علماء اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کیسے عقیدے لے کر کے مسلمان جی رہے ہیں نام عبداللہ اکرم احمد اسلم رکھ لینے سے نہیں چلتا عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے اور عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی درست ہیں اور اگر آدمی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس کے عمل اس کے موں پر مارے جائیں گے اس لئے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے اب جو شگون یا بدشگون یا فال جو نکالتے ہیں اس کی کچھ اور مثالیں دے دیتا ہوں ہمارے ہمشہور ہے اگر سیدھی ہتیلی کھجائی تو پیسے آنے والے ہیں اگر ڈاوی ہتیلی کھجائی تو ہائیسو بھی پیسے جانے والے ہیں دیکھو کیسے فال لکھا رہے ہیں یہ مسلمان ہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوگی اس کی وجہ سے کھجلی ہو رہی ہے اگر سیدھی آنکھ پڑ پڑے ہی تو پیسے آنے والے ہیں ڈاوی آنکھ پڑ پڑے ہی تو بھیگ لگنے والی ہے اس کو نیت دیکھو کتنی خراب ہے اس کی اور عورتوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے اگر بہو گھر پہ لے کے آگئے بہو گھر پہ لے کے آگئے دس پندرہ دن بیس دن مہنہ دو مہنے تین مہنے کے اندر اگر سسرا مر گیا وہ ساتھ ساری زندگی بہو کو کوشتی ہے تیرا پونگونہ اچھا نہیں جب سے تو ہمارے گھر کے اندر آئی ہے میرا مردج مرک ہو گیا تُو کی نہیں مرید ایسے بد عقید عورتوں کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنے عقید کی اصلاح کریں کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کوئی مرتا اور جیتا نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن بھی تھا مکہ کے لوگ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لئے سورج میں گرہن آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے لوگو یاد رکھو کسی کے مرنے اور جینے سے سورج گرہن نہیں ہوتا سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے واضح دلیلیں ہمارے سامنے ہیں واضح شریعت ہمارے سامنے ہیں کتاب و سنت کی باتیں مکمل ہمارے سامنے ہیں پھر بھی مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں اگر لوٹا لے کر کے گھر میں جا رہے ہیں کسی کو دینے کے لیے پانی وغیرہ ہاتھ میں سے لوٹا پسل کر کے نیچے گر گیا سمجھتے ہیں آج میاں بی بی کے جھگڑے ہونے والے اب نیتی خراب ہے تو جھگڑے تو ہوں گی اچھا لوٹا پسلا کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ چکنا ہاتھ ہوگا پہلی ہوگا جس کی وجہ سے پسل گیا یا آپ کی گریپ مدبوت نہیں ہوگی گر گیا ہوگا اب اس سے یہ فال نکالنا بدشبولی جھوڑ لینا کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے والے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے وہ چپکلی جب آواز کرتے ہیں چپ چپ بولتے ہیں اللہ میاں سچا یعنی چپکلی آواز کرنے سے اللہ میاں سچا ہو گیا یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا وہ ہے جو آئیسی باتیں کرتا ہے بیٹ کر کے باتچیت کر رہا ہے کرنٹ گیا تو یہ ایک نمبر کا جھوٹا اگر بیٹ کر کے باتچیت کر رہا ہے کرنٹ آ گیا میں جو بول رہا دیکھو وہ بات بالکل سچی دیکھو کرنٹ آئے یعنی اپنے جھوٹ کو اپنی بے ایمانی کو اپنے دوغلے پن کو چھپانے کے لیے لوگ ایسے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں اور انہی عقیدوں کے ساتھ مسلمان جی رہے ہیں اگر اس مسلمان سے جو بدفالی اور بدشبونی لے کر کے جی رہا ہے اگر اسے یہ کہا جائے دشمنوں سے لڑنا ہے چل اللہ کے راستے میں اور اسے بلی راستہ اگر کٹ کر کے چلی گئی تو بیوی کے بغل میں ماں کے بغل میں آ کر کے بیٹ جائے گا نہیں نہیں میں نہیں جاتا کیوں ملے تو بلی راستہ کٹ کر چلی گی یہ مسلمان ہیں یہ عقیدہ مسلمانوں کو اسلام نے دیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے ان غلط اور گندے عقیدوں سے بچنے کی تاقید کی ہے اور فعل نکالنے کے تعلق سے ایک دو باتیں اور میں آپ کے گوشت گزار کر دوں تاکہ بات اور کھل کر کے سامنے آ جائے کچھ لوگ راستے میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں فعل نکالنے کے لیے کسی کے پاس گبوتر رہتا ہے اور کچھ لوگ جوتشی بابا بند کر کے بڑے بیٹھے ہیں ہاتھ دکاؤ بتا دیتے ہیں آپ کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں آپ کی پیشانی دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں پھر آپ کا ڈیٹ آف برت لیتے ہیں اس سے بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ کارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کبوتر کا ڈھکن کھولتے ہیں کبوتر نہیں بلکہ توتا ہوتا ہے غالیباً توتا گیا وہاں سے کچھ کارڈ نکالا اس کے بعد آپ کی پوری جنم ہسٹری بتا دیتے ہیں اور یہ فعل نکالنے والوں کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جوتشی کے پاس کسی فعل نکالنے والے کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں کو سچا مان کر آتا ہے تو گویا کہ اس آدمی کی چالیس دن کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کتنے چالیس نماز ہیں بڑی مشکل سے جمعہ پڑھتے ہیں پھر چالیس پورے کے پورے گئے اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کسی فعل نکالنے والے کے پاس جا کر آنے اس کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے فقد کفر بما انزل على محمد اس نے ان تمام تعلیمات کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور آج حالات ایسے ہیں اتنے بتر ہو چکے ہیں ایک ہی جملے میں میں بات بیان کر دیتا ہوں سمجھئے آج دادا گری ختم ہو چکی ہے سارا معاملہ بابا گری پہ چل رہا ہے لوگ ایسے ڈرتے ہیں تاویزوں سے لیمو سے مرچیوں سے لوگ ڈر رہے ہیں کالے دھاگے کو لوگ پتا نہیں کیا کیا سمجھ کر کے جی رہے ہیں یہ کریں گے تو ایسا ہوگا وہ کریں گے تو ایسا ایسا نہیں کرے تو ویسا ہوتا ویسا نہیں کرے تو ایسا ہوتا ارے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کب کرو گے اللہ تعالی خود فرماتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اسی کا بن جاتا ہے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو اور مجھے کہنے دیجئے بعض اہل حدیث بھی اب تعویز گنڈوں کی طرف جانے لگیں نہیں وہ ہمارے بھائی کا نہیں مان رہے تھے تو مردج کیا جو تیری بھائی کو تجھے چلی مانتی ہمارے بھائی کا نہیں مان رہے تھے ہماری بیوی نہیں مان رہی تھی ہماری امہ نہیں مان رہی تھی میرے بھائی اور دوستو یہ بہانیں چھوڑ دو اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو تو پھر کتاب و سنت پر قرآن و حدیث پر اپنی زندگی گزارو ورنہ پھر اس آدمی کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اپنی ہر بیماری کو لے کر باباؤں کے پاس جاتا ہے تعویزیں لگاتا ہے تعویزیں اپنے گلے کے اندر بانتا ہے کالے دھاگے لے کر جیتا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھو دھاگے بندے ہوئے ہیں اس کے پیر میں دیکھو دھاگے بندے ہوئے ہیں اس کے کندے پہ بندے ہوئے ہیں اس کے پیٹ پہ بندے ہوئے ہیں پتہ نہیں پورے کے پورے جسم کے اندر دھاگے بندے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کالا دھاگا ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے گا اور پھر اس طرح اپنے گھروں کے اندر کوئی لیمو لٹکا رہا ہے کوئی مرچی لٹکا رہا ہے کوئی ناریل لٹکا رہا ہے کوئی قدو لٹکا رہا ہے اور پتہ نہیں وہ ایک منڈی بھی لٹکاتے ہیں شیطان کی منڈی شاید شیطان سے ملاقات بھی ہوگی اس کی منڈی اس کو اچھی طرح یاد ہے بازار سے خرید کر کے لگاتا ہے کہ بولی نظر نہیں ہوگی میرے بھائی اور دوستو کہاں کہاں ہم اصلاح کریں مسلمانوں کی کس طرح مسلمان جو ہے عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد موجود ہے یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں گے اگر ایسے مر گئے نا عقیدہ درست کیے بغیر یاد رکھو نہ خدا ہی ملا نہ وسالہ سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاڑ کا نہ دنیا کے نہ آخرت کے کہیں کے بھی نہیں آج ضرورت ہے اپنے عقیدوں کو درست کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تیرہ اسلام کے اندر تیرہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر بدشبونی نہیں ہے اسلام کے اندر فال نکالنے والی کوئی چیز نہیں ہے تیسری چیز ہے وَلَا حَامَّ اسلام کے اندر حَامَّا بھی نہیں ہے اصل میں حَامَّا ایک پرندے کا نام ہے اس کو ہم اپنی زبان میں اُلُّو بولتے ہیں اور ہم اس کو اپنی دکنی زبان میں گھبگو بولتے ہیں کیوں بلے تو ہمارے گھر کے اندر اممہ اگر گالیاں دی تو گھگو جو گلتی مشہور ہے کیا بھی ایک الٹا سیدھا کام کرکا ہے تو گھگو کے کاماں کرے دیکھ اس کا مطلب منحوس کاماں کرکا ہے اب یہ جو اُلُّو ہے اس کے تعلق سے عربوں کا عقیدہ تھا کیا عقیدہ تھا اگر کسی گھر کے اوپر اُلُّو بیٹ جاتا ہے تو وہ گھر منحوس ہے اور دوسرا عقیدہ اگر کسی گھر کے اوپر اُلُّو بیٹتا ہے اس کی نحوست ایسی ہے کوئی نہ کوئی ضرور مر کے رہے گا کسی کھیتی پر کسی جھاڑ کے اوپر کسی پھلدار درخت کے اوپر اگر اُلُّو بیٹتا ہے تو وہاں فصل نہیں ہوگی مجھے یہ بتاؤ اُلُّو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تصویح و تحلیل بیان کرتا ہے اگر ہم اس سے یہ کہتے ہیں اُلُّو اللہ تعالیٰ نے تجھے منحوس بنایا ہے اور اگر وہ کہے کہ منحوس میں نہیں ہوں منحوس تم ہو انسانوں تو ایسی حالت میں کیا جواب دوگی وہ اللہ کی مخلوق ہے اُلُّو ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت مشہور یہ ہے کہ اُلُّو منحوس پرندہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور برادران وطن کا ایک عقیدہ ہے اور وہی عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے اگر کوئی آدمی بدکار آدمی مرتا ہے تو بدکار آدمی کی روح اُلُّو پرندے کے اندر چلی جاتی ہے لو عقیدہ دیکھو مسلمانوں کا یہ غیروں کا غیروں کا عقیدہ ہے مسلمانوں نے آریتن لے لیا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بدکار مر جاتا ہے کوئی مرد ہو یا عورت مرتے ہیں تو ان کی روح کہاں جاتی ہے پرندے کے اندر جاتی ہے اور وہ پرندہ اس کی روح کو لے کر کے گھومتے رہتا ہے گھر کے اوپر آتا ہے اور گھر کے لوگوں سے اس کی روح ملاقات کرتی ہے یہ کیا گندے اور غلط عقیدے ہیں بھئی مسلمان اس کو لے کر جی رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اُلُّو منحوس ہے اصل میں بزات خود کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اس حدیث کو آپ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی اگر ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی وہ تین چیزیں کون سی ہیں فَفِ الْفَرَسِ وَالْمَرْعَةِ وَالْدَارِ اگر نحوست اگر ہو سکتی تھی تو تین چیزوں میں ہو سکتی تھی پہلی چیز گھوڑا دوسری چیز عورت تیسری چیز گھر چونکہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے تو ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے بعد میں حدیث الٹا سیدھا سننے کے بعد گھر میں جاکہ عورت کو یہ نہیں والنا مولانا آپ بولیں دیکھ گھبلی سے آئے تھے تو منحوس آئے گا تھی نہیں عورت کے اندر بھی نحوست نہیں رہتی گھوڑے کے اندر بھی نہیں اور گھر کے اندر بھی نہیں اگر ہوتی تو کیوں ہوتی وہ ایک الگ وجہ ہے اس کا ایک الگ باقعدہ پھر اس کو ایک جمعہ لے کر کے آپ کو سمجھانا پڑے گا ان تین چیزوں کے اندر جا ہے نحوست کیوں ہو سکتی ہے نہیں ہے اس لئے اتنا مان کر کے چلیں کہ ان تین چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے اب ہم آخری چوتی اور آخری بات پر آ رہے ہیں اور چوتی اور آخری بات کیا ہے والا سفر اسلام کے اندر سفر نہیں ہے ایک سفر ہوتا ہے سین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جس کو انگریزی میں جرنی کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سفر سعاد سے یہاں یہی مراد ہے سعاد سے سفر کا مطلب یہ ہے محرم کے بعد اسلامی مہینوں میں جو دوسرا مہینہ ہے یہ ہے سفر المظفر سفر کا مہینہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا یعقیدہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے چودہ سو سال پہلے عربوں کے اندر یہ مہینہ منحوس ہوتا تھا لیکن آج مسلمانوں کے اندر منحوس ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے نحوست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری کی ساری نحوست ہمارے ذہن و دماغ میں ہے اب سفر کے مہینے کی تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہے اہل علم نے مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہے پہلی وجہ تصمیعہ یا اس کی توجی یہ بیان کی گئی ہے سفر ایک بیماری ہے آدمی کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا یہ پہلی وجہ تصمیعہ ہے دوسرے وجہ تصمیعہ اس کی یہ ہے سفر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے سفر ایک قسم کا کیڑا ہے یا ایک قسم کا سامپ ہے جب وہ کسی بیماری کے شکل میں کسی کے پیٹ کے اندر وہ چیز چلی جاتی ہے تو آدمی اس بیماری سفر کی بیماری کی وجہ سے ہلا تو برباد ہو جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے تیسری وجہ تصمیعہ اس کی یہ ہے یمن کے اندر ایک بازار ہے جس کا نام ہے سفر یا ایک بیماری یمن کے اندر آئی تھی اور وہ بیماری لوگوں کے اندر پھیلتی چلی گئی جب کوئی بیمار ہوتا آدمی تو وہ سفر ہو جاتا اور عربی میں سفر کہتے ہیں پیلے پنکو یلو کو جیسے ہم لوگ عرقان کی بیماری بولتے ہیں آدمی جو ہے پیلا ہو جاتا عرقان کی بیماری کی وجہ سے تو یہ وجہ تصمیعہ بیان کی گئی ہے سفر کے تعلق سے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں اتنے اقوال ہمارے لئے کافی ہیں لیکن اصل مسئلہ سفر کے تعلق سے جس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ وضاعت خود کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے جیسے محرم ہے سفر ہے ربی الاول ہے ربی الاخر ہے پورے کے پورے ذلقادہ ذلحجہ تک جو پورے مہینے ہیں اس کے اندر جیسے منحوست نہیں ہے تو یہ مہینہ بھی منحوس نہیں ہے اب مسلمانوں کو دیکھ لیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے سفر کے مہینے میں سگائی نہیں کرتے سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے سفر کے مہینے میں نئے گھر کی بنیاد نہیں ڈالتے ہیں سفر کے مہینے میں نئے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں سفر کے مہینے کے اندر کوئی نئی گاڑی نئی چیز خریدتے نہیں ہیں کیونکہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اگر ہم سفر کیے گھر میں گئے یا پھر شادی وغیرہ کر لیے تو ساری زندگی نحوست رہتی ہے میرے بھائیوں اور دوستو بزاتے خود سفر کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے بلکہ نحوست ہمارے عقیدے کے اندر ہے عقیدے کو درست کرلو سفر کا مہینہ اپنی جگہ بلکل درست ہے آخری بات اسی سفر کے مہینے کے اندر آخری چہار شمبہ بھی آتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہریالی کھندلنے کے واسطے جاتے ہیں یہ بولے تو جلدی سمجھ میں آتا ہریالی کے اوپر پاما رکھنے جاتے ہیں بولے تو کسی بھی سمجھ میں نہیں آتا آخری چار شمبہ پارکوں میں کھیتوں میں وہاں جا کر کے پارٹیاں کر رہے ہیں ہریالی کھندلنے جا رہے ہیں آخری چار شمبہ بنانے جا رہے ہیں اوپر وضاحت کیا دی جا رہی ہے نہیں سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا آپ کی وفات ہو گئی تو اس لئے ہم جو ہے جا رہے ہیں جو لوگ عاشقان رسول ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے تو کیا بیماری کی خوشی میں جا کر کے آخری چار شمہ منا رہے ہو ان کے عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں جیسے میرے گستاد جو ہے ہمیشہ ایک مثال دیتے تھے سمجھنے کے لیے ایک آدمی گھوڑے کو چشمہ لگا کر کے چارہ کھلا رہا تھا یہ بات سمجھیں انشاءاللہ اور باتیں سمجھ میں آ جائیں گے یہ پہ خطبہ ختم ایک آدمی اپنے گھوڑے کو چشمہ لگا کر کے چارہ کھلا رہا تھا لوگ پوچھنے لگے بے وقوف ہے کوئی گھوڑے کو چشمہ پناتا ہے کیا اس کا مالک کہنے لگا بے وقوف میں ہی نہیں ہوں بے وقوف یہ گھوڑا ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ گھوڑا ہرا چارہ ہی کھاتا ہے سفید نہیں کھاتا تو میں کیا کر دیا ہوں سفید چارہ ڈال کر کے ہرا چشمہ لگا دیا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے سفید چارہ کو ہرا سمجھ کر کے کھا رہا ہے آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ چارہ تو سفید ہے ہرا چشمہ لگا ہوا ہے ہرے چشموں کو اتارو ہرے پٹیوں کو اتارو یہ ہرا جب تک نکلے گا نہیں تب تک ہرارتی رہی یہ ہرا نکال دو اور وہی سے بھی ہمارے مشہور کیا ہے اگر کوئی آدمی آنک پہ ہری پٹی بانتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے آنک کا آپریشن ہوا ہے اب کچھ لوگ ہری چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہاں کا بھی ان کے آپریشن ہو چکا ہے بچارے پاگل تھے تھوڑا آپریشن ہوا ہے سمال کر کرو یہ غلط عقیدے لے کر کے مسلمان جی رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ آج کا جو درس ہے آپ نے سنا ہے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے گھروانوں کو سناو لے جا کر کے یہ نہیں آئے سنے اور چلے گئے یہ چار باتیں ددس باتیں یاد کر رکھتے ہو اور اپنے کاروبار کے تعلق سے بہت ساری چیزیں یاد رکھتے ہو اگر ایک دکان کے اندر اگر دو سو آئٹم ہیں پانس سو آئٹم ہیں تو ہر ایک کی قیمت ہم کو معلوم رہتی ہے لیکن خطبہ یاد نہیں رہتا مولانا بہت اچھا بولے کیا بولے کسے معلوم کیا بولے کیا ہے کی بول کو چلے گئے یاد رکھو گھر میں لے جا کر کے سناو اور چار باتیں کیا ہیں پہلی چیز بیماری ایک دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہوتی دوسری چیز اسلام کے اندر بدشغونی نہیں ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللو منحوس نہیں ہے اور چوتی چیز یہ ہے کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے تو یہ نحوست سے جن چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور شرعن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت چودہ سو سال پہلے کی ہے اور یہی بڑائیہ مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں یہ نصیحتیں سب سے پہلے میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے اور جمعی مسلمانوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف رمائے یا اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق اطاف رمائے یا اللہ ایمان اور اسلام ان کو سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے یا اللہ تیری تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف رمائے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق اطاف رمائے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ آجل اطاف رمائے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اے اللہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرمائے اے اللہ تعالی شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے ظالموں کے ظلم سے بچا لے حاسدوں کے حسد سے بچا لے بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا لے اے اللہ جو لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے لئے تُو کافی ہو جا اے اللہ تُو ان کے لئے کافی ہو جا اے اللہ تعالی ہم تمام کو تیرے دین پر تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرماؤں آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین و اذل الشرک والمشرکین ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنة وقن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین عباد الله رحمكم الله ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودعوه یستجب لکم والذکر الله اکبر والله یعلم ما تسنعون